بی ایس ایل نائن کی اس وقت ٹریڈز جا رہی ہیں ہر پلیئر جو ہے وہ تبادلہ اختیار کر رہا ہے اس ویڈیو میں جو ہے وہ جائزہ لیں گے کہ محمد آمیر کا کیا پوزیبل ہے کہ وہ کوئیٹا گلیڈیئیٹر کے اندر جانے کے لیے تیار ہو چکے اس کے علاوہ شان مسود کا کیا پوزیبل ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کی کراچی کنگ کے جو ہے وہ کیپٹن بننے کو تیار ہو گئے ہیں ان سب کا جو ہے وہ اس ویڈیو میں جائزہ لیں گے کیا ہونے جا رہا ہے اگلے د دو دن کے اندر سب کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب جو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں جو ہے وہ تمام پی ایس ایل سے ریڈیڈ نیوز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں فٹا فٹ جو ہے وہ سبسکرائب لائپ کر دیجئے اس کے علاوہ پچھلی ویڈیو کے اندر جو میں نے کور کی تھی اس میں ایک کمیٹ جو ہے وہ مجھے محصول ہوا تھا بہت پیار دے رہو آپ لوگ جتنے بھی کمیٹس کر رہے اس کے علاوہ لائک دبا کے کر رہے تو وہاں پر مجھ سے پوچھا گیا کمیٹس سیکشن کے اندر کہ بھائی کس طریقے کی جو ہے وہ جو پشلی ٹریڈ ہوئی آپ کی افتخار احمد جو ہے وہ ملتان سلطان میں آئے اس کے علاوہ رائیلی روسوں نے کنورڈ مارا ہے دوبارہ کوئٹا گلیڈیٹر میں تو کیا جو ہے وہ پک آرڈر نکل کے آرہا ہے کس طریقے سے پک آرڈر ہوگا تو میں آپ کو سب سے پہلے کلیر کر دوں کہ پلینٹینیم کٹیگری کا جو پک پہلا جو ہے وہ مل چکا ہے ملتان سلطان کو پہلے کوئٹا کے پاس تھا لیکن کوئٹا کے پاس اب وہ پک نہیں رہا کیونکہ ان کے پاس رائیلی روسوں آ چکا ہے اور اب پہلی پک پلینٹینیم کی آپ کی جو ہے وہ ملتان سلطان مارے گی ملتان سلطان نے ڈبل ہیٹرک یہاں پر کیے اس کے علاوہ پانچویں پک جو ہے وہ کوئٹا گلیڈیٹر کو ملی ہے پلینٹینیم کٹیگری کی سلور کی میرے خالے ان کے پاس پہلی چلی گئی ہے اس طریقے سے جو ہے وہ کچھ رہنے والے ہیں آپ کے یہ پکس سٹوک جو میں نے آپ کو بتایا اب آگے چل لیتے ہیں محمد آمیر کی حوالے سے تو فیل بک جو محمد آمیر کا ففٹی ففٹی ہو رہا ہے اور جو ہمارے پاس خبر نکل کے آ رہی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ایک کہ محمد نواز جو وہ کراچی کنگ کے اندر شمولیت اختیار کرنے والے ہیں اس کے علاوہ محمد آمیر کوئٹا گلیڈیٹر میں آ رہے ہیں کیونکہ جو کراچی کنگ کے پاس پہلے ایک لیفٹ آم سپنر تھا ا اماد عصیم وہ تو چلا گیا اسلام آباب یونیٹڈ میں پھر کراچی کنگ کو ایک سٹوک چاہیے ایک بولر چاہیے جو لیفٹ آم ہو اور آل راؤنڈر اور اماد عصیم کی جگہ ہیں تو ایک سپوس ویسے دیکھا جائے تو آپ کے محمد نواز ہی ایسے پاکستان کی دوسرے آل راؤنڈر بنتا ہے جو لیفٹ آم بیٹنگ پھر بولنگ بھی آل راؤنڈر سپن جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ سمال سکتے ہیں تو اسی کے چلتے ہوئے ابھی غور کیا جا رہا ہے کہ کراچی کنگ محمد نواز کو لے کر آئے اس کے علاوہ بھائی صاحب آپ کی جو کراچی کنگیں اس نے تو بیسے بھی آپ کے اماد عصیم نے جب چھوڑا تو وہاں سے محمد عامر نے بھی چھوڑ دیا تو محمد عامر پھر اس کا جو وہ تبادلہ اختیار ہوگا یعنی کہ ٹریڈ ان دونوں میں ہوگی عامر چلے جائیں گے کوئٹہ میں کوئٹہ سے نواز آئیں گے کراچی کے اندر اس طریقے سے جو وہ کچھ ٹریڈ پوسیبل بنائی جا رہی ہے پہلے ایسے ٹریڈ بنائ جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے افتخار احمد وہاں چلا جائیں کوئٹہ سے کراچی میں اور آپ کے محمد عامر جو وہ کوئٹہ میں آ رہے لیکن اب آپ کے افتخار احمد چلے گئے ملتان میں تو اب جو پوسیبل بن رہا ہے محمد عامر کا سنریو وہ اس طریقے سے کچھ بن رہا ہے کہ نواز جو وہ کراچی میں محمد عامر کوئٹہ میں لیکن اگر دوسری طرف اگر ہم اس چیز کا جائزہ لیں تو ذرائع جو وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی فیل وقت جو وہ کراچی کنگ نے انہیں روک لیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں کہ ان کو بار نہیں کر رہی ہے کراچی کنگ محمد عامر کو انہوں نے فیل وقت روکا ہے لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ صبح جو وہ آپ کو اس کے حوالے سے خبر مل سکتی ہے یہ بڑی ٹریڈ آپ کو کل دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ نسیم شاہ کی جو ٹریڈ ہے وہ بھی آپ کو کل انشاءاللہ دیکھنے کو مل جائیں گی دو دن میں دو بڑی ٹریڈ ہوئی اب کل والا جو دن ہے اس کے اندر بھی ایک بڑی ٹریڈ ہوگی وہ محمد عامر کی رہ سکت یہ محمد نواز کے ساتھ یہ ٹریڈ پوسیبل ہے کہ کل صبح جو ہے وہ آپ کو سننے میں دکھائی دے اگر ہوئی گی تو کل صبح تک ہو جائے گی ورنہ پھر نہیں ہوگی پھر محمد عامر اگر کراچی کنگ کو چھوڑتے ہیں تو وہ جو ہے وہ آپ کو ڈرافٹنگ کے اندر دکھائی دیں گے یعنی کہ ڈرافٹنگ کے اندر کھڑے ہوں گے تو جو پلانٹینیم کی پہلی پک ملی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ملتان سلطان انہیں پک کر سکتی ہے اس کے علاوہ نسیم شاہ کا جو چکر بنا ہوئے فیل وقت ابھی نسیم شاہ پورے طریقے سے ملتان سلطان میں نہیں ہے لیکن ان کو ملتان سلطان کو جو پہلی پک مل گئی ہے پلانٹینیم کی تو ہو سکتا ہے کہ یہ پکڑ کے جو ہے وہ وہاں سے لیا ہے جو نسیم شاہ ہے اس کو اپنی ٹیم میں لے کے ہیں انہوں نے ڈبل پتہ جو ہے وہ یہاں پر کھیلیا ہے ملتان سلطان نے کافی زبردست جو ہے وہ ہیٹرک یہاں پر اپنی بنائی ہے ملتان سلطان نے اس پک سے اس کے علاوہ شان شان مسود کا جیم سونس سے جو ہے وہ تبادلہ اختیار ہو سکتا ہے کل صبح صبح یہ بڑی خبر جیم سونس جو ہے وہ رائٹ ہینڈ بیس وین ہے اور کراچی سنسے پچھلہ سیزن جو ہے وہ کافی بہتر کھیل چکے ہیں اور ذرائع کے مطابق بتا ہے یہ جا رہا ہے کہ کل صبح جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ شان مسود کو کراچی کنگ اپنے انڈر کر لے اور جیم سونس کو جو ہے وہ دوسری طرف واپس کر دے جیم سونس جو ہے وہ آپ کے جائیں گے ملتان سلطان میں شان مسود جائیں گے آپ کے کراچی کنگ میں کراچی کنگ کی کیپٹنسی کریں گے جو ہولڈون بتایا جا رہا ہے اور پہلے بھی ایسا ہی چل رہا ہے ففٹی ففٹی ابھی ہے شان مسود کا لیکن کل صبح تک یا آمیر کا پک ہو جائے گا ٹریڈ ہو جائے گی یا پھر شان مسود کی ٹریڈ ہو جائیں گی ان دونوں میں سے ایک ٹریڈ جو ہے وہ صبح صبح ہونے جا رہی ہے میں آپ کو پہلے ہی خبر سے آگاہ کر دوں یہ بہت بڑی ٹریڈ ہوگی پھر نصیم شاہ ہو سکتی تین بڑی � کل صبح ممکن ہے کہ ہو سکتی ہیں پی ایس ایل کی تین بڑی ٹریڈ ہیں تینوں میں سے ایک ہوں گی یا دو یہ آپ کو میں پہلے سے ہی خبر بتا رہا ہوں اب شان مسود اس طریقے سے جائیں گے جیم سونس یہاں پر آئیں گے اس کے علاوہ کرکٹ فرینز آمیر کا پوچھ رہے تھے تو آمیر کا کچھ اس طریقے سے پوزیبل بنا ہوا ہے کہ اس طریقے سے ہوگا اور کچھ ریٹین پلیئر کا پوچھ رہتے گیا ریٹین پلیئر کب آف کیے جائیں گے جو ریٹی یہ بتایا ج جاتا ہے پی سی بی کی طرف سے پاکستان سپر لیگ کو جو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس ٹائم پر جو وہ آف کر جائیں گے لیکن سب سے پہلے یہاں پر یہ سوال ہے کہ جو رہتا ہے آپ کا جو فوریجن پلیئر جو رہتے ہیں وہ جب تک ان کی ایک لیسٹ جاری نہیں کی جاتی تب تک جو یہ وہ آف نہیں کیا جا سکتا ریٹینشن کا مرلہ نائی ٹریڈ کا مرلہ جو یہ وہ آف کیا جاتا ہے جب تک پورے طریقے سے جو بار کے جو غیر ملکی پلیئر ہیں ان کی جو یہ وہ ونڈو نہیں دی جاتی درافٹنگ کے اندر ہے نہیں کہ ان کی لیسٹ نہیں آ جاتی تو تب تک کوئی بھی ریٹینشن مرلہ جو وہ نہیں دیا جائے گا پہلے وہ آئے گی پھر اس کو آف کر دیا جائے گا پھر ریٹین پلیئر مانگے جائیں گے ایک دبا پھر پی سی بھی اس کو آف کر دے گا ریٹینشن ریلیس اوکے کر دے گا پھر پی سی بھی لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں ہونے والا باقی جو میں نے آپ کو بتایا ہے آمیر شان اس کے علاوہ آپ کے نواز یہ اس طریقے سے جو ہے وہ پوسیبل ہو سکتے ہیں کہ ٹیمز میں جائیں اور صبح ٹریڈ ہو جائے دوستو امید ہے آپ کو پی سیل کی یہ اپڈیٹ بھی میری جو ہے وہ تڑکہ دار لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور پی سیل کی نئی اپڈیٹ لے کر تب تک کے لیے اللہ حافظ